السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وصلام علی عباد الذین استفا محترم ناظرین اگر ایک انسان دنیا میں رہتے گئے دو چیزوں کی حفاظت کر لے جائے تو ان دو چیزوں کی حفاظت کرنے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے جنت کی بمانت اور جنت کی جانت کے لئے سمکھا ہوتا تو آئیے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں جن کی اگر آپ حفاظت کر لے جائیں تو آپ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارانٹی لئے صحیح بخاری کتاب الرقاب باب و حجد اللیسان حدیث نمبر 64 74 6474 راوی حدیث سہل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَنْ يَبْمَلْ لِي مَا بَيْنَ الْحِيَيْكِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْكِ جو شخص مجھے دو چیزوں کے درمیان دو جبڑوں کے درمیان جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی اور دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی زمانت دیتا ہوں اس کے لیے میں جنت کی گارت دلے گا زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت یہ دو ایسے چیزیں ہیں کہ اگر ان کی حفاظت انسان کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے جنت کی زمانت دیتا ہے کہ ایسا انسان جنت کا حفاظت ہو زبان کی حفاظت کیا ہے زبان کی حفاظت یہ ہے کہ زبان سے آپ جھوٹ نہ بولیں زبان سے آپ گالی گلوج نہ بکیں زبان سے آپ چبل خوری نہ کریں زبان سے آپ وعدہ خلافی نہ کریں زبان سے آپ غیبت نہ کریں یعنی زبان کا جائے استعمال کریں اور زبان کا ناجائے استعمال نہ کریں شرمگاہ کی حفاظت یہ ہے کہ آپ اپنے شرمگاہ کا استعمال جائز طریقے سے کریں اپنے خواہشات کی اتباع نکاح کر کے سادھی کر کے اپنے تعلقات دیوی سے قائم کریں یہ ہے شرمگاہ کا صحیح استعمال اور شرمگاہ کا ناجائز استعمال یہ ہے کہ انسان زنا یا جیسے دیگر حرام کاری اور حرام طریقے سے اپنے خواہشات نفس کی اتباع کریں اور اپنے خواہشات کا غلام ہو جائے تو یہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے اس لیے اگر ایک مومن انسان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جنت کا حفدار ہو جنت کی نعمتیں اسے ملیں تو اسے چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے لیے یہ دو چیزیں زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ہر فرق کو چاہے اس کا تعلق مردوں سے ہو یا اس کا تعلق خواتین سے ہو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق ادا فرما تاکہ ان دو چیزوں کی حفاظت کی بنیاد پر وہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا حق دار ہو سکے اور جہنم اور جہنم کے درناق اداف سے بس سکے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ادا فرما وصلا اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصہبہ وصاللہ موسیقی